اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ قومی اور سبائی اسیمبلیوں کے انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا جواب نہیں دیا صدر مملکت نے آرٹیکل ایک سو چھاسی کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا سپریم کورٹ نے نوے روز میں انتخابات کیس میں عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھیں نوے روز میں انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا قومی اور سبائی اسیمبلی کے انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے عدالت کا کہنا تھا اظہار رائے کی آئینی ازادی کے غلط استعمال کا مقصد جمہوریت کو نیچا دکھانا ہے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 میں اظہار رائے کی ازادی دے رکھی ہے حکم نامے کے مطابق صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقف سے عدالت مشکل میں آگئی آئین اور قانون میں عدالت کا الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا صدر اور الیکشن کمیشن سمیت سب کو وحی کرنا چاہیے جو آئین کی منشاہ ہے حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ آئین پر عمل کرنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ذمہ داری ہے کوئی ادارہ دوسرے کی آئین حدود میں مداخلت کرے تو نتائج سنگین ہوں گے صدر اور الیکشن کمیشن کا تنازہ غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لایا گیا عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کی امور میں مداخلت نہیں کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے